وہ صرف دس سال کا تھا جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا اس نے اپنی جوانی تحریک پاکستان کے لیے کھپا دی اور مسلم لیگ نیشنل گارڈ کی حیثیت سے قائد آزم کی رفاقت میں رہا پھر سترہ سال کی عمر میں تنہا پاکستان ہجرت کر کے آیا اور کراچی پہنچ کر پہلی رات فٹپات پر گزاری اپنے رہنے کے لیے ایک جھوپڑی وہاں بنائی جہاں آج مزار قائد موجود ہے اس نے صبح سے رات تک سٹینو گرافر کے طور پر متعدد پارٹ ٹائم نوکریاں کر کے اپنا گھر چلایا لیکن اس انتہائی سخت معمول کو بھی اپنی تعلیم کے حصول میں رکاوٹ نہیں بننے دیا وہ کورس کی کتابیں کام پر جاتے ہوئے ٹرک پر پڑتا تھا اس نے بی اے ڈبل ایم اے اور ایل ایل بی انہی مشکلات کے باوجود مکمل کیا 1958 میں اپنے ایک دوست سے قرضہ لے کر اس نے انکم ٹیکس وکیل کے طور پر کام شروع کیا بل آخر اس کی محنت رنگ لانا شروع ہوئی اور وہ ایک کامیاب ایڈوکیٹ مانا جانے لگا آج کئی سالوں بعد دنیا اسے ایک ایسے شخص کے طور پر جانتی ہے جس نے کراچی کو ترقی کی شہرہ پر ڈال دیا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے منتخب ہونے والے کراچی کے سابق میر نعمت اللہ خان ہیں جنہوں نے اپنی میرشب میں کراچی میں کوئی بھی نیا ٹیکس آئیت کیے بغیر اس کے ترقیاتی بجٹ کو چھے ارب سے بڑھا کر تینٹالیس ارب روپے تک پہنچا دیا کراچی کے لیے یومیاں سو میلین گیلن اضافی پانی فرہم کرنے والے کیتری منصوبے کو قررہ لاغت سے اسی کروڑ اوپے کم میں مکمل کروایا شہر کو اٹھارہ فلائی اوورز، چھے انڈر پاسز، دو سگنل فری کوریڈورز، تیس موڈل پارکز، پانچ سو گرین بسز، بتیس نئے کالیجز اور امراض قلب کے ادارے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز کا تحفہ دیا چار سال تک ملک کے سب سے بڑے شہر کا میر رہنے کے باوجود نعمت اللہ خان اور ان کی ٹیم پر کرپشن کا کوئی الزام تک نہ لگا سکا یہی وجہ ہے کہ خان صاحب اپنے دورے نظامت مکمل کرنے کے بعد بھی اسی شہر میں رہے اور ملک چھوڑ کر کہیں بھاگنے کی ضرورت محسوس نہ کی جو اپنی طرز کی ایک منفرد مثال ہے ریٹائرمنٹ کے بعد نعمت اللہ خان الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر بنے اور دکھی انسانیت کے لیے اپنی خدمات کو جاری رکھا نعمت اللہ خان اور ان کی ٹیم نے کراچی شہر میں امانت دیانت صلاحیت اور انسانیت کے لیے بے لوس خدمات کا وہ روشن چہرہ متعارف کروایا جو پوری دنیا میں بسنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے